بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکٹر اصد محمود ہے دوستو کیا خرگوش کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے اور جنات خرگوش سے دور کیوں بھاگتے ہیں خرگوش اپنا پاخانہ کیوں کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں خرگوش دیکھی تو اس کی تعویر کیا ہوگی آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرگوش کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو خرگوش کے مطلق ایسی ایسے ایسے حقائق بھی آپ بتائیں گے جو یقیناً آپ کو آپ کے لیے حیران کور ثابت ہوں گے ناظرین خرگوش جسے انگریزی میں ریبٹ کہتے ہیں فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے خر اور گوش خر جسے پشتوں میں بھی کہتے ہیں اور فارسی میں خر گدے کو کہا جاتا ہے اور گوش کان کو کہتے ہیں اس کا مجموعہ نفذ یہ ہوا کہ گدے کے کان والا اس کے کان بہت لمبے ہوتے ہیں اس لیے اس کو گدے کے کان والا کہا جاتا ہے یہ چھوٹے پستانیاں ممالیاں جانوروں میں سے ایک ہے اس کی کئی اقسام ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہیں یہ ایک ایسا جانور ہے جو بلی کے مشابہ ہوتا ہے جس کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پیر لمبے ہوتے ہیں اور بچھلی دو ٹاغوں کی مدد سے یہ چلتا پھرتا رہتا ہے ناظرین خر گوشت میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ جانور ایک سال نر رہتا ہے اور دوسرا سال مادہ بن جاتا ہے ان اللہ علا کل شہن قدید بے شک ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے خر گوشت کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے جب شکاری خر گوشت کو پکڑنے کے لیے آتا ہے تو خر گوشت کی آنکھیں کھلی دیکھ کر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جاک رہے اور واپس چلا جاتا ہے خر گوشت کے مطالق یہ بھی مشہور ہے کہ جب خر گوشت دریا یا سمندر کو دیکھتا ہے تو وہ خوف سے مر جاتا ہے اکثر مردہ خر گوشت آپ نے دریا کے کنارے دیکھے ہوں گے ناظرین عربوں کا خر گوشت کے حوالے سے یہ خیال ہے کہ جنات خر گوشت میں حیض ہونے کی وجہ سے ان سے دور باگتے ہیں یعنی خر گوشت کو بھی اوروں کی طرح مہباری ہوتے ہیں اس لیے جنات خر گوشت سے دور باگتے ہیں جانداروں میں سے جن کو حیض آتا ہے ان کی تعداد صرف چار عورت لگڑ بگڑ چمگادر اور خر گوش جبکہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ کتیہ کو بھی حیض آتا ہے ناظرین امام ابو دعود نے اپنی کتاب سنن نبی دعود میں ایک روایت نکل کی ہے جا پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خر گوش ان جانداروں میں سے ایک ہے جن کو حیض آتا ہے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خر گوش پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول نہیں فرمایا اور نہ ہی اسے منع فرمایا ناظرین علامہ دمیری اپنی کتاب حیات الحیوان میں لکھتے ہیں کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ گوش کو حیث یعنی منسز آتے ہیں یا پیریٹز آتے ہیں اس لیے وہ گوش وغیرہ بھی کھاتا ہے جو جگالی بھی کرتا ہے اور مینگنی بھی کرتا ہے نیز اس کے دونوں پاؤں کی نیچے اور جبروں کے اندرونی حصوں میں بال بھی موجود ہوتے ہیں تو ناظرین خرگوشت کا شریح حکم تمام اہل علم کے نزدیک خرگوشت حلال ہے لیکن ایک روایت جو ابن عمر اور ابن ابی لیلہ سے مروی ہے کہ ان کے مطابق خرگوشت کا گوشت مکروہ ہے چنانچہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مقام جو مکہ اور مدینہ کے درمیان سولہ میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام میں وہاں ایک خرگوشت کا تعقب کیا وہ بتاتے ہیں کہ پس میں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اس کو ابو طلحہ کے پاس لایا ابو طلحہ نے خرگوشت کو زبا کیا اور خرگوشت کی ایک سیرین اور دونوں رانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا ناظرین احناف کے نزدیک خرگوشت کا گوشت اسی روایت کی بنا پر جائز ہے بخارش شریف میں ایک اور روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما کر اسے تناول بھی فرمایا ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرگوشت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرگوشت حلال ہے ناظرین اہل علم کی وہ جماعت جس نے خرگوشت کے گوشت کو مگروح کرا دیا ہے مثلا ابن ابی لیلہ اور اس کے تمام موافق علماء وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس کو جامعہ ترمیزی میں نکل گیا گیا ہے ابان بن جز نے اپنے بھائی حزیمہ بن جز سے روایت کیا ہے ابان بھی جز کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرگوشت کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے کھاؤں گا اور نہ ہی اسے میں حرام کرا دیتا ہوں ابان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اس سے خون یعنی ہیز پیریڈ یا منسز آتے ہیں ناظرین زمانہ جاہلیت میں اہلِ عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص خرگوش کے ٹکھنے پہن لے تو اس پر نگاہِ بد اور جادو کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ جنات خرگوش کے ہیز پیریڈز کی وجہ سے خرگوش سے دور باگتے ہیں ناظرین خرگوش کی عمر تقریبا نو سے بارہ سال ہوتی ہے اور اس کا وزن تقریبا چار سو گرام سے دو کلو گرام تک ہوتا ہے ناظرین خرگوش بہت ڈرپوک جانور ہے جو اپنا من پسند سبزہ کھانے کے لیے صرف رات کو باہر نکلتا ہے اور یہ دن کو بہت کم دکھائی دیتا ہے خرگوش بہت زیادہ مقدار میں سبزہ کھاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں بہت ہی زیادہ فائبر ہوتا ہے جس سے یہ غذا بھی دیر سے حضم ہوتی ہے اس لیے اکثر خرگوش اپنا پاخانہ کھا جاتے ہیں تاکہ کھائی ہوئی خوراک جلد ڈائجیسٹ ہو سکے خرگوش کے بارے مشہور یہ ہے کہ یہ اپنی مینگنی کھاتا ہے اصل میں ان کی دو طرح کی مینگنی ہوتی ہیں یعنی پاخانے ہوتے ہیں دو طرح کے پاخانے خرگوش کرتے ہیں ایک وہ جس میں غذای اجناس حضم نہیں ہو پاتے اور اسے دوبارہ کھا کر وہ اسے حضم کرتے ہیں خرگوش تیس سے پینتیس میل فی گھنڈا کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے مادہ خرگوش کے حمل کی مدد تقریباً تیس دن تک ہوتی ہے ناظرین مادہ خرگوش حمل کے دوران ہی دوبارہ حاملہ ہو سکتی ہے اور تقریباً تیس دنوں کے بعد مادہ خرگوش چار سے بارہ کی تعداد میں بچوں کو جنم دیتی ہے اور پیدا ہونے والے بچے پیدائش کے وقت خرگوش کے بچے اندھے ہوتے ہیں بساوقات مادہ خرگوش اپنی نر سے جفتی کرنے لگتی ہے چونکہ ان میں شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اور مادہ خرگوش حالت حمل میں بھی جفتی کر لیتی ہے عموماً یہ رات کے اندھیرے میں جفتی کرتے ہیں خرگوش کی خاصیت دوستو یہ بھی ہے یہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے اور رات کے اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ زمین میں بل بنا کر رہتا ہے اور زہر زمینیں اپنی پوری سوسائٹی بنا کر رہتے ہیں یہ بل میں دو ایک بل میں دو نر نہیں رہ سکتے نر ایک دوسرے کو اتنا مارتے ہیں کہ ختم کر دیتے ہیں اور آپ اس میں بات کرنے کی یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں دوسرا یہ کہ ان کے جسم میں کانوں کے ذریعے درجہ حرارت کو یہ بیلنس کرتے ہیں اور خرگوش اپنے کانوں کو ون ایٹی ڈگری تک بھی گما سکتے ہیں آنکھیں انسانی آنکھیں جو ہیں نا جو میری آنکھیں 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 یہ ایک سو بیس ڈگری تک دیکھتی ہیں اور اگر مزید دیکھنا ہو تو ہمیں اپنی آنکھیں یا گردن موڑنا پڑتی ہے موڑنی پڑتی ہے جبکہ خرگوش تین سو ساٹھ ڈگری تک بھی یعنی اپنے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے اور باگتے ہوئے بھی یہ زگزگ طریقے سے باگتے ہیں اس وجہ سے ان کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے ناظرین خرگوش کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ ایک حسین خاتون ملے گی جس میں محبت پیار نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی اگر خواب میں یہ دیکھا کہ خرگوش کو زبا کیا گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کی بیوی فوت ہو جائے گی یا اس سے آپ کی الیدی ہو جائے گی اگر خواب میں خرگوش کا پکا ہوا گوش کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملے گا جس جگہ سے آپ کو اسپیکٹیشنز بھی نہیں ہوگا گمان بھی نہیں ہوگا اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خرگوش کا شکار کیا یا کسی نے اس کو خرگوش توفے میں دیا تو اس نے یا اس نے خرگوش خود خریدا ہے اور وہ خواب دیکھنے والا شخص کون ہوگا کمارا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے رزق نعمت عطا ہوگی اسے بہت سارا رزق حاصل ہوگا بہت ساری نعمت حاصل ہوگی اگر خواب دیکھنے والا شخص شادش ہوتا ہے تو اس کو اولاد کی نعمت عطا ہوگی ناظرین ان تعبیروں میں اوقات کا تعیون کیا جا سکتا ہے اور وقت کے حساب سے بھی تعبیر اس کی الگ ہو سکتی ہے دوستو یہ تمام انفرمیشن ہم نے خرگوش کے مطالق بتائیں اگر آپ کو خرگوش کے مطالق یہ انفرمیشن اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ درور شیئر کیجئے گا بہت شکریہ